اس کیمپ ہمارا انسٹال ہو چکا ہے دو پرسن کی پڑنگ مالا کیمپ ہے دو پرسن کا یہ کیمپ ہے یہ ایر کے لیے اگزاوسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اور یہ اس کا جو ہے نا انٹریس کے لیے پوائنٹ ہے صحیح ہے یہ دو پرسن کیمپ ہے اس کی دقریباً چھے فٹ جو ہوتی ہے نا لینکھ ہوتی ہے تین فٹ جو ہے نا وہ اس کی ٹڑھائی ہوتی ہے تو کیا پرائس ہے اس کی یہ سر دوہ دار دوائے دوار دوائیس دو آئے دوائے دوائے میں صحیح ہے یہ سیل ہو جاتا ہے یہ سیل ہو جاتا ہے یہ سیل ہو جاتا ہے پچی سو بتاتے ہو بارگنگ کر کے دو دار پسی سو میں نا یہ دوائیس دوائیس دوائید میں وجہ سیل کر دی تائمہ تو کون سے یہ کنٹریس سے اپورڈ ہو ہو ہے بھائی جان یہ یوکے سے اپورڈ ہو ہے تو یہ کپڑا کونسا ہے یہ پراشیوٹ ہے یہ پراشیوٹ wird nolds tak qual sac would姿 اگر موسم کوئی کھنڈا نہیں ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ سلفوکیشن ہو جاتی ہے اندر پیرا شوٹکی ہو جاتا ہے یہاں سے بھی یہ اگزاسٹ ہے گائیز یہ ہوا کی کراسنگ ہو جاتی ہے بہت زبردہ چیز ہے گائیز گائیز یہ ایک اور شوپر میں آیا ہوں یہ فشنگ سٹکس ہیں تو چلیں اس کی پرائز کمتالی پوچھتے ہیں کیا پرائز ہے بھائیز بھائی یہ ایک ہزار پیس لے کے تقریباً سات ہزار پیس سات ہزار تک ہے جی مکمل آر تو یہ جو چھوٹی ہے یہ ایک ہزار کی ہے ایک ہزار سے لے کے مختلف ریٹ ہوتے ہیں اچھا اس کے سائز کا بھی ہے جی یہ تقریباً تین فٹ سے لے کے پندرہ فٹ ہی کریں یہ جو ہے ایکس پرائیو ہے سموک کا اس کی تقریباً تقریباً بھی اس ٹائم بیس ہزار پیس اور ہم چھزار پی میں دے رہے ہیں اور یہ جو ہے سموک ایلین ہے یہ دس سے بارہ ہزار پی کی کٹ ہے یہ ہم دے رہے ہیں ساڑھے چھار ہزار پی کی یہ سموک ایلین ہے ہزار پی ٹائم کو بارہ ہزار پی ہے اس دوس میرے دے رہے ہیں اس ٹائم ہزار ٹائم کی اس کے بعد جی کلی بن کی آئی سٹک ہے یہ مارکٹ میں اس ٹائم چھے ہزار پی کی股 ہے ہم پچی سو دو ہزار پی کی دے رہے ہیں سموک کی یہ نووہ ہے ٹائم ہزار پی کی یہ اس ٹائم چ 학 whera پی کی общем چین گ میں ب texts بلال گنج مارکٹ میں کھڑا ہوں یہ سرگودہ روڈ پر مارکٹ ہے تو یہاں پر جتنا بھی سمان آتا ہے وہ سارا کنٹینر کا سمان ہے کوریا جپان اور اور دوسرے جو کنٹری ہیں وہاں سے یہاں پر جتنا بھی سمان ہے وہ انپورٹ ہوتا ہے زیادہ تر یہاں پر جو ہے کروکری کا سمان گریلو اشیاء جو ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو الیکٹرونکس کا سمان الیکٹرک سمان جو بھی جتنا بھی سمان ہے وہ یہاں پر اویلیبل ہوتا ہے اور پرینڈڈ جس کو ہم بولتے ہیں امپورٹڈ کیا ہوا اور جو بہت اچھی کوالٹی میں اور بہت ہی مناسب قیمت میں تو یہ بہت بڑی مارکٹ ہے تو چلیں آپ کو مارکٹ کا وزر کرواتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھیں گے کیونکہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے گئیز یہاں پر میں ٹارچ دیکھ رہا ہوں تو کافی یہاں پر ٹارچ پڑی ہیں تو کیا بھائی اس کی پرائیس ہے یہ ٹارچ کے دکھائیے چلیں چلیں چن подоб یہ چارج نہیں ہے یہ تھی چلیں گے جو یہاں پر میں کوئیٹناکللور بھی دیکھ رہا ہوں وہ دیکھیں وہ دیکھائیں کامی یہ ہے سکس آگرڈ بہلی x bar 3500 میں 3500 میں 3500 میں صحیح ہے تو یہ کس کنٹری سے آتا ہے یہ آپ کے د Pillars اپنے آپ نے خود امپورٹ کی ہے پر اپنی امپورٹ ہے چائنا صحیح ہے ویسے جو سمان ہے اس مارکٹ میں جو آتا ہے وہ کون کون سے کنٹری سے آتا ہے یہ آتا ہے اس مارکٹ میں چائنا جاپان ہونگ کونگ ملیشیا سنگپور یہ ساری کنٹری سے سمان ہی ہاتے ہیں ا علاقہ فیصلہ باد کے لوگ ہی یہاں پر آتے ہیں یا اور سٹی سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں سے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں ادھر آکے سیالکورٹ تشاور کوئٹا ہر طرح کا بندہ آتا ہے ہر طرح کا سمان ادھر آپ کو ملتے ہیں یہاں پر آپ کی شاپ میں اور کیا کیا چیزیں پڑھی ہوئی ہیں یہاں پر مہر پاس کنائس پڑھی ہیں ویب پڑھے ہیں اس کے بعد پورٹ پڑھے ہیں اچھا جی ویب بہت زیادہ میں پڑھے ہیں سارے برینڈیڈ ہیں سموک کے ہیں اچھا تو کیا کیا پرائز ہیں ان کی ان کی پرائزز جو آن لین پرائزز ہیں اور جو باہر کنٹریز میں ان کی پرائزز ہیں اس سے ہماری پرائزز جو ہے نا 30% ہے یہ نینا نکال کے دکھائیے نا یہ جو ہے ایکس پرائیو ہے سموک کا اس کی تقریبا تقریبا بھی اس ٹائم بیس ہزار پرائز اور ہم چھزار پر میں دے رہی ہیں یہاں مح BH فائط کے جاتے ہیں کتل کی گوogie john ایم کے جاتے ہیں تص Pearl年 کے بارے نص Jin's اسے بدل شکوتے ہیں یہاں مربع ہوئی ہے جنشہ لیٹ کے جاتے ہیں منور لگر ابک جباویات ڈالیٹ ہے اس شکریم بن سا نے اسplayer سفر آن ایم sentar ہمارے پر پڑا سارا برینڈڈ پڑا ہے باہر کا ہی ہے یہ ہونک کونگ کی لارٹ ہے یہ ساری یہ ہونک کونگ سے آیا ہے مطلب کہ ادھر یہ بین ہوئے ہیں کہیں پہ بین ہو کے یہ ادھر آئے ہیں اور لوگ یہاں پرچیزنگ کرتے ہیں ان میں مائنر سا ایشو ہوتا ہے وہ ادھر پاکستان میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ادھر کاؤنٹ ہو جاتا ہے مطلب کہ اب میکنگ میں ہلکا سا کلر اتر گیا ڈیفیکٹڈ ہو جاتا ہے انہوں نے سائیڈ پہ کر دینا وہ سارا کچھ پیک ہو گئی ادھر آجانا اور ادھر فریش میں مارا ادھر سیل ہو جانا جی تو پاور بینک بھی دیکھ رہا ہوں آپ کے یہاں پر جی پاور بینک بھی پڑے ہوئے اور یہاں پر سپیکر بغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس کیمپ پڑے ہوئے ہیں ہنٹنگ اسمان میں بہت زیادہ پڑا ہوئے ہیں ہنٹنگ میں آپ جس طرح کی چیز کہیں گے آپ کو مل جائے کیمپ دکھائیے گا آپ درہا ہمارے اگر بیورز دیکھنا چاہیے کیمپ یہ جو بائے ریفلیکس ہے نا نیکس پہ جو کیمپ بنا ہوں ہم آپ بھائیے کیمپ پڑے ہیں فور پرسن پڑا ہے سیون پرسن پڑا ہے ایٹ پرسن پڑا ہے تھری پرسن بھی پڑا ہے ٹو پرسن بھی مل جائے گا ہنٹنگ کے ریلیٹڈ جو اسمان چاہیے آپ کو ڈکائے وغیرہ سارا کچھ مل جائے گا صحیح ہے تو یہ کیمپ ہے اس کی ہے کتنے کی کیا پرائس ہے اس کی یہ فور پرسنٹ کیمپ ہے سر یہ ملے گا آپ کو پانچ ہزار پرے کا صحیح ہے تو ایزلی فور پرسنٹ جو اٹجس ہو گئے گا اس کے پاس سلیپنگ بیگ پڑے ہوئے ہیں یہاں پر میں بیلٹس دیکھ رہا ہوں تو بھائی جن یہ بھی امپورٹ کی ہوئی ہے بیلٹس یہ سر یہ یورپ کی ہی لاٹ کی ہے یہ یورپیئن بیلٹ ہے اس کے اندر ٹریکنگ ڈیوائیس لگی ہے اچھا اس کے ساتھ وایر ہاتی ہے اس کا مینوال ہاتا ہے کٹلوگ ہے صحیح ہے اس کے ساتھ اس کی وایر ہاتی ہے یہ ہوتی ہے ٹریکنگ بیلٹ ہوتی ہے اگر آپ کہیں پہ فز جاتے ہیں کئی پہ فز گئے ہیں تو یہ چارج ہوتی ہے اس کے اندر فکس بیٹری ہے یہ چارج ہوگی یہ آپ کی ڈیوائیس کے ساتھ گرنٹ ہوگی ایس واس سگنل ہوتے ہیں وہ پاکستان مردی میں سیگنل نہیں چلتے ، ایس ایس سیگنل نہیں ہوتے ، جیس کے جانس کی ایس 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 کی قرآنی تو وہ سیگنل ٹریک کرتا ہے ، صحیح ہے جب وہ چل جاتی ہے تو ٹریک شروع ہو جاتی ہے بندہ جامرزی ہو ، کسی امرجنسی میں ہو پر ایک بٹن ہے وہ آپ نے دبا دینا ہے ، وہ آپ کو اگلے بندے کو سیگنل چل جائے گا وہ پر آئیس میں بندہ وہ اس کو ٹریک کرے گا وہاں پہ جاگے اس کی ہیلپ کی جس طرح بھی ہوگی صحیح ہوگا ہے اور اس کے علاوہ بھائی جن آپ کے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس کیچین کی رینج پڑھی ہوئی ہے یہ سارا امپورٹڈ کیچین ہے صحیح ہے اے ٹو زیٹ سارا کیچین امپورٹڈ ہے اچھا یہ بیلٹ کی آپ نے پرائز کیا بتائی ہے اس کی یہ سکس انڈر کی بیلٹ ہے اوریجنل لیتر ہے پیور لیتر ہے یہ دو سال کی گارنٹی ہے بلکل بھی خراب نہیں ہونے لیتر صحیح ہے تو یہ جو کیچین ہے یہ بھی آپ کے باہر سے ہی آتے ہیں یہ سارے باہر کا کیچین ہے پاکستانی کیچین ہے اس کا یہ سارا کہ پرائز کی چیسر طرحW حرف 250 رپاہ car اس کے بعد ایک مرکل ریے پاکھیں ہیں ویڈی ویبی پہلcharge دی جی وی آر ڈی ٹی اے سارے پڑے ہیں ہمارے پاس جونسی کمپنی کا کہیں گے آپ کو مل جائے گا صحیح ہوگی جونسی کمپنی کا کہیں گے آپ کو مل جائے گا فلیورز کی رینج ہے ہمارے پاس صحیح ہے یہ نیکوٹین میں ہے صحیح 50 ایم جی نیکوٹین یہ چھوٹے آجات ہیں پھر نیسٹی بزوکا اور یہ آجاتا ہے سٹار بز ملکسمن بیل وی کے مینگو ویگوڈ نیسٹی ساری یہ ہماری اپنی ہے تو گائز اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار کیمپ کان سے ملے گا اس کے کیا ایک پورا ان کے پاس پیکج ہے تو آپ یہاں پر آئیں یہ آپ اپنا شاپ کا ڈریس بتا دیں یہ بلالگنج مارکٹ ہے مدینہ مارکٹ میں بلالگنج والی سائیڈ پر آتے ہیں تو مدینہ مارکٹ آتی ہے مدینہ مارکٹ سے اندر آپ نے آنا ہے پہلی گلی فرینڈ سٹیڈرز ون گائز آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی مارکٹ ہے یہ اور سارا ہی امپورٹڈ سمان ہے یہاں پر اور اگر میں ویڈیو زیادہ بناؤں تو لمبی ہو جائے گی جس حد تک ہو سکے گا میں مارکٹ کو کور اپ کروں گا یہاں پر اب ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ درہ میرا کیمرمنٹ پاس آئے تو یہ گائز سلیپنگ بیگز ہیں تو جتنا بھی کیمپنگ کا سمان ہے نا اے ٹو زی وہ سارا یہاں پر ملتا ہے بھائی جانر اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ سارا جتنا بھی سمان ہے اس کے سمان ہے جی اللہ حمدللہ تو یہ سلیپنگ بیگز ہے اس کی کیا پرائز ہے بھائی سلیپنگ بیگ میں تین چار طرح کی ورائٹیز آتی ہیں یہ اس کے اندر بیلڈن جو ہوتا ہے یہ ماٹرس ہوتا ہے صحیح ہے یہ آپ دیکھیں گے نا تو یہ انفلیٹ ہوتا ہے آپ پاس آکر ہی دیکھائیے کہ ترہا یہ ماٹرس بن جاتا ہے یہ سلیپنگ بیگز ہے تو یہ کون سے کنٹری سے ایمپورٹ ہوا ہوا ہے یہ سارا یوکی کا مہارا ہے یوکی کا ہے تو کیا پرائز ہے اس کی پرائز جو ہے نا سلیپنگ بیگز ہے ہمارے پاس ریٹ شروع ہوتا ہے اور ففٹین ہنڈر تک پڑھا ہوئا ہے ففٹین ہنڈر تک پڑھا ہوئا ہے اس کی کیا پرائز ہے یہ بارہ سو رپے گا ہے بارہ سو رپے گا ہے تو اس کے علاوہ آبے بارہ سو سوڈز ہے آپ نے اس کا مہارا ہے جوتا ہے ہیٹ پیٹ ہوتے ہیں سنگل بیٹ بیٹ کے لیے ہیں چھوٹے pogsۙ بچوں کے ل abs fit لگتا ہے سoquڑ سردی کو کو~~~ کرنے کی رہنی میں ہاں چھو ٹیئی کی مکسazz , پھر چھوٹlane بنیوں کو ڈیöhنٹ ولیے کبھاریا پی رنیز م Anderson سب سے جو اچھا برینڈ ہے وہ کولمین برینڈ ہے اس کے بعد ہالو فگر ہے ہائی گیر ہے یہ موسٹ جو ٹوپ برینڈ ہے نا یوکے کے یا امریکن کہلے بیس برینڈ ہوتے ہیں یہ ان کا نا کہلنے کے یوزڈ یا سیکنڈ انٹس مان ہوتا ہے تو اس میں جو ٹو پرسن والا کیمپ ہے جو مینوال ہوتا ہے وہ ڈائی ہزار سے تین ہزار تک آتا ہے اور جو فور پرسن سکس والا ہوتا ہے وہ فورتھ خوزن تھرٹی فائی ہندڈ اس میں آتا ہے اور جو آٹومیٹک کیمپ ہوتا ہے وہ پانچ ہزار چار ہزار ساڑھے چار ہزار وہ فور پرسن سکس پرسن ایٹ پرسن ویری کرتا ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے نا اس کو آپ چائنہ سے کمپیر نہیں کر سکتے ہیں چائنہ کو یہ فار بیہینڈ چھوڑ آتا پیچھے اور اس میں یہ باقی سارا آپ سمان دیکھیں یہ سارا جو نا ایر میٹرس ہے اس میں ہوا انفلیٹ کرے پانپ کے طرح آپ کے پاس بلور ہے اس سے پانپ اس میں انفلیٹ کر لے کوئی سمکک پول والا پانپ اسے ہوا انفلیٹ کر لے مارے پاس بھی ہوتے پانپ جیسے یہ بارہ وولڈ کا گاڑی کے اس میں بیٹری کے ساتھ پیٹ کرتا ہے اور آپ جاتے ہیں ٹرائولین میں اگر کو انفلیٹ کر لیں اور کشیہ بھی یوز کر لیں اینسٹینٹ کیِ مئٹرس ہوتا ہے بہت ہی زبردست چیزیں ہیں اور ساری امپورٹیڈ ہیں یہ جہاں پہ کاری آپ چارج کرتے ہیں وہاں پہ یہ لگ جائے گا یہ ساری جو ہے یہ سلیپنگ بیک پڑھا ہوئے یہ کیمپس پڑھے ہوئے یہ سارے کیمپس پڑھے ہوئے یہ سارے کیمپس پڑھے ہوئے یہ فور پرسن والا کیمپس ہے اچھا یہ فیصلہ بہت سے لوگ آتے ہیں یا بس پوری پاکستان سے یہاں پر آتے ہیں جو پنجاب کی ہے کبھی کبھار جو ہے وہ سن سے کچھ لوگ آ جاتے ہیں اسلاموالاہور ملتان جو ہے نا ہمارا بیس جو ہے نا کسٹمر یہاں سے آتا ہے فیصلہ باد میں اب ٹرنٹ شروع ہوئے کیمپنگ پچھلے دو ڈائی سال سے صحیح ہے ماشاءاللہ فیصلہ باد سے کافی دس پندرہ پرسنٹ جو انکریز آیا کسٹمر میں صحیح ہے بیسے زیادہ جو کسٹمر ہے وہ اسلاموالاہور کا ہے مارے پاس بہت زبردست چیز ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اس میں چار چھے آٹھ پرسن والا ہے جو بڑے کیمپنگ مینوال ہوتے ہیں وہ اس کی روپ کے ساتھ فیٹنگ ہوتی ہے دکھوں کے ساتھ باندھے اس میں دس پرسن بارہ پرسن وہ بھی کیمپ پڑے ہوئے ہیں صحیح ہے تو ان کی کیا پرائز ہے وہ سائز ان کا کافی بڑا ہوتا ہے لیکن ان میں سٹکس نہیں ہوتی ہے فائبر کی تو وہ انسٹال کرنے میں بہت ہوتے ہیں اور ان کی پرائز بہت کم ہوتی ہے اس میں آٹھ پرسن دس پرسن والا جو کیمپ ہوگا آپ کو ہارڈی جو چار ہزار پینٹی سو پینٹالیسوں میں مل جائے گا بڑا کیمپ ہوتا ہے تو ویسے یہ اگر کیمپ ہونکر ہم مارکٹ یہ تو ایمپورٹ ہوا ہوا ہے نا سارا سمان تو ویسے ان کی کیا پرائز ہیں باہر اگر ہم کہیں باہر سے لیتے ہیں لوکل جو کیمپ ہیں لوکل جو ہے نا پاکستان میں تو یہ نہیں بنتے جو چائنہ میں ایمپورٹ آتی ہے نا تو اگر یہ دو پرسن والا آپ کیمپ لےنا تو یہ تین سے پینٹی سو رپے میں ملتا ہے لیکن اس کی کیوالٹی کو اس سے آپ کیاپورٹ نہیں کر سکتے یہ برینٹ کا پیس ہے یہ سامنے لکھا ہوگا ہے یہ سارے برینڈڈ محال ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے لیکن یہ برینڈڈ ہوتا ہے چائنہ سے اس کو کیاپورٹ نہیں کر سکتے وہ بہت کمپوروائز کیوالٹی ہوتا ہے تو یہ آپ نے جو پرائز بتایا ہے میں اکیلہ ہوگا ساتھ کوئی اور ہوتا ہے تو اس کو ایک آدھا منٹ لگنا ہے چائنہ کا کیمپ اگر آپ اسی طرح اس کو ضبطستی کریں تو وہ اتنی ہلکی پیراسیوٹ ہوتی وہ پھٹ جاتا ہے صحیح ہے اگر آپ کو چائنہ کا کیمپ ہوتا ہے اگر آپ نے بار بار جانا ہے تو آپ کو اچھی اچھی پیس کرید نہیں پڑے گی اپورٹر میں پرائس میں کم ہوتی ہے لیکن پوالٹی میں اس سے یہ کئی زیادہ اچھی ہوتا ہے جی گائز میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ جو کیمپ کس طرح انسٹال ہوگا بہت ہی ایزی ٹو انسٹال ہے اور بہت ہی جو مناسب قیمت میں یہاں پر کیمپس مل جاتے ہیں یہ ساتھ میں سلیپنگ بیگز ہیں تو ڈیفرن ڈیفرن پرائسیز ہیں یہ 2 پرسن ہے اسی طرح وہ بول رہے ہیں کہ 4 پرسن 6 پرسن 8 پرسن تو ڈیفرن ڈیفرن پرائسیز ہیں تو یہ بھائی جان ہے ماشاءاللہ انہوں نے کافی چیزیں دکھائی ہیں تو سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے بھائی جانے تو ان کا نمبر جو ہے وہ سکرین پر منشن ہے آپ پاکستان میں کہیں پر بھی ہیں تو ان کے نمبر پر آپ کال کریں انشاءاللہ آپ آن لینڈ ڈیفر کر دیں گے بھائی جانے یہ آن لینڈ ڈیفر کر دیں گے ویسے اگر آپ نے ویزٹ کرنا ہے ان کی شاپ کو تو یہ فیصلہ بہت بلال گنج مارکٹ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں کون سے نمبر شاپ ہے آپ کی سکسٹی ٹو نمبر شاپ ہے سکسٹی ٹو نمبر شاپ ہے سکسٹی ٹو نمبر شاپ ہے سٹریڈ نمبر وان ہے بلال گنج مارکٹ میں بہت زیادہ خود امپریس ہوا ہی اس مارکٹ میں آکے ماشاءاللہ بہت زبردست چیزیں ہیں امپورٹڈ چیزیں ہیں تو ان چیزوں کا اتنا کلیم نہیں ہے تو گائز اب میں اس ویڈیو کو انڈ کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گئے یہ ویڈیو کو لائک شیئر کرتے جیگا میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جیگا میں آپ کے لئے ایسی اور انٹرسنگ ویڈیو سے لے کے آتا رہوں گا اپنا بہت بہت کیا رکھیں مجھ دعا میں یار رکھیں آج لیتنا ہی اللہ حافظ